اسلام علیکم پاک ٹو فیفٹی ون چینل کی طرف سے خوش حامدید آج کی جو ویڈیو ہے وہ سمپل سی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس جتنا بھی نالج ہے میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ کسی کی مرضی ہے وہ اس بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن جو ہاتھ ہوتے ہیں یہ انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت سارے ان کے اندر راز ہوتے ہیں جنہیں آپ کسی کا ہاتھ دیکھ کر بڑے آسانی سے جان سکتے ہیں میری ویڈیوز ہیں کہ آپ اپنا تھ یعنی انگوٹھے کو دیکھ کر کیسے کسی کے بارے میں جان سکتے ہیں آسانی سے کیونکہ بعض دفعہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کا ہاتھ پکڑے اور اس کی لائنس دیکھنا شروع کر دیں تو اس جو یہ شخصیت کے بارے میں آپ کی انگلیاں یا انگوٹھے بتاتے ہیں یہ اس لیے کہ میں اس لیے اس لیے اس لیے اسے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں شادی ہو رہی ہے اور آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے جو لڑکی بیٹھی ہے یا اگر آپ لڑکی والے ہے تو اگر آپ کے سامنے لڑکا بیٹھا ہے تو سیمپل آپ کیسے ایک منٹ کے اندر جج کر سکتے ہیں کہ اس بندے کی شکسیت اوورال کیسی ہوگی اندازہ جو ہے وہ آپ بڑی جلدی لگا سکتے ہیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ آپ کسی کا ہر بندے کا ہاتھ دیکھ کر لائنس بتائیں ویسے اس کے اندر بہت ساری لائنس ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنی انگلی کو اس طرح جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک پکچر ہے آپ اس طرح ہاتھ کو بند کر لیں اور اپنی جو آپ کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اس کو بالکل سیدھا کر لینا ہے تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ جن کی انگلی سیدھی ہوتی ہے وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کا انگلی کا اوپر کی طرف ہوتی ہے یا نیچے کی طرف یعنی درمیان والی انگلی کی طرف ہوتی ہے جھکا ہوتا ہے وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ جتنی جو شیپ بنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ اتنی اوپر اٹھے ہوگی صرف ایک نارمل جو ہائٹ سے تھوڑی سی اگر سیدھی نہیں ہوگی اوپر کی طرف ہوگی اور نیچے کی طرف جب آپ نے ہاتھ بند کرنا ہے تو اس کو بالکل آپ نے ریلیکس چھوڑ دینا اس انگلی کو تو پھر آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کی شکسیت کے بارے میں یا کسی کے بندے کے بارے میں آپ کیسے جان سکتے ہیں جس کی انگلی سیدھے ہوتی ہے یہ لوگ اچھے صاف دماغ کے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی بھائیوانی نہیں ہوتی زرہ بھی بس ان کے اندر اگر میں کچھ نے بولوں کہ یہ جی نیگٹیف پوائنٹ ہے تو یہ کسی جگہ پہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں چلنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ کسی کی زندگی کو بالکل خراب نہیں کرتے ان کا سیمپل سا ایک موٹو ہوتا ہے کہ کھاؤ کماؤ سیمپل اور اچھی ایک زندگی گزارے ہیں آپ میں اب تاؤں گا کہ جن کی انگلی انگوٹھے کی طرف ہوگی جیسے یہ والی اس چیز کو اگر اس کا اٹھاؤ انگوٹھے کی طرف ہوگا یعنی نیچے نہیں ہوگی اوپر کی طرف ہوگی اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ دل کی سنتے ہیں دل کی مانتے ہیں گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں دوستوں کے دوست ہوتے ہیں ان کی جو سب سے نیگٹیف پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آپ کو بڑے فٹ اور پرفیکٹ لگتے ہیں اسے آپ کسی سائنس میں بھی یوز کر لیں لیکن یہ اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتے یعنی دیکھنے میں شیر ہوتے ہیں لیکن اندر سے زیرو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جسے میں اگر سمپل الفاظ میں انہیں لے کر رہا ہوں تو میں انہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایزا شو پیس ہیں جسٹ برا نہ محسوس کیجئے گا لیکن اگر کسی کی اس طرح کی ہے تو وہ اپنے بارے میں بڑے اچھے سے جان سکتا ہے اب جن کی انگلی کا جھکاؤ نیچے کی طرف یعنی درمیان والی انگلی جسے بولا جاتا ہے یا بڑی انگلی اس کی طرف اگر جھکاؤ اس طرح کے لوگ جوتے ہیں وہ اداس بہت جلدی ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات پر لیکن ان کی یہ جو اچھی کوالٹی ہوتی وہ یہ ہے کہ جلدی خوش بھی ہو جاتے جذباتی ہوتے ہیں دوستوں کے دوست ہوتے ہیں پر زندگی کو لے کر اپنی جو لائف ہے اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ماں باپ کے کام آنے والے ہوتے ہیں اب میں اس انگلی کے ایک آپ کو اور بھی بتاؤں کہ اگر آپ کی جو جو انگلی میں نے آپ کو بتایا تھا اس انگلی کو آپ نے دیکھ کر اب اگر اس کا جو پہلا پور آپ نے دیکھ لینا ہے انگوٹھے کی طرف سے یہ والی چیز اسے پہلا پور بولتے ہیں میں اس کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں تو ایک لائن بھی لگا دیتا ہوں ویسے ہر ایک بندے کو پتا ہے لیکن پھر بھی یہ جو حصہ اگر تو یہ والا حصہ پہلا پور اگر تو یہ بڑا ہو تو یہ ماں باپ کے کام آنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اگر دوسرا پور یعنی پہلے پور کو آپ ختم کر لیں دوسرا پور جو ہے درمیان والا اسی فنگر کے اوپر جس کے اوپر میں نشان لگا رہا ہوں اگر یہ بڑا ہو تو یہ اس کے اُلڈ ہوتا ہے یعنی ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ میں ہر ایک جو میری ویڈیو ہے اس کے اینڈ میں میں بتاتا ہوں کہ آپ مجھے فیس بوک پر میسیج کر سکتے ہیں لیکن میں اس بندے کا رپلائی کروں گا جس نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا لائک کیا ہوگا اور کمیٹس دی ہوں گے کیونکہ ایک جو جس کا چینل ہوتا ہے اسے بڑے اچھے سے پتا چال جاتا ہے کہ کس بندے نے کیا کیا ہوا ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فیس بوک آئی ڈی دوں سیمپل میں آپ لوگوں کے سامنے جاتا ہوں جیسے میں بتاتا ہوں تو بعض لوگوں کو نہیں پتا ہے ڈسکرائپشن کیا ہوتی ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا بہت تک اگر آپ لائپ ٹاپ کو یوز کرتے ہیں تو یہ سپوس میں ایک ویڈیو اوپن کرتا ہوں یہ والی آپ نیچے آتے ہیں تو یہ جو بلو سے لنک ہوتے ہیں یہ سارے ڈسکرائپشن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ میں اپنا جو فیس بوک کی آئی ڈیا ہے اسے منشن کرتا ہوں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ہے اس نے انسٹاگرام کی بھی دیو ہیں فیس بوک ٹیوٹر جو بھی جہاں جا آپ کو ویب سائٹ ہے اگر آپ لائپ ٹاپ یوز کرتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ نے اس جہاں پر یہ سبسکرائب لکھا گا سبسکرائب اس کے اوپر یہاں پر ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوگا اگر آپ اسے دبائیں گے تو اسی طرح کے بلو سے لنک کھل جائیں گے وہ ڈسکرپشن ہوتا ہے وہاں پر آپ کلک کریں تو وہ آپ سیدھا اس فیس بوک کی آئی ڈیا پر چلے جائیں گے وہاں پر آپ میسج کریں میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو اور کمیش دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ